السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں مہدی برائیڈل میک اپ جو کہ ریل ہماری برائیڈ ہے آج کی تو ان کا جو ڈریس ہے وہ اورنج کلر میں ہے اور اورنج کلر کے ساتھ میں نہیں چاہی کہ میں اورنج کلر کا میک اپ کروں تو میں ان کا جو میک اپ ہے وہ تھوڑا سوفٹ لک میں کروں گی اور برائیڈ ہماری اپنی ہی ہے اور ہم لوگوں نے بھی شادی پہ جانا ہے اس لیے آج میرے ہاتھ جو ہیں وہ مہدی لگے ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ جب ہم لوگ سٹارٹ میں برائیڈ تیار کر رہے ہوتے تو تھوڑا خوفناک سا میک اپ لگ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈ میں لوگ کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو سارا پروسیس ہے وہ ذرا دردناک ہوتا ہے تو یہاں پہ کسی کو بیس کم لگ رہی ہوتی ہے کسی کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں اوف کتنی بیس تو یہ جی ایک پروسیس ہوتا ہے میک اپ کا تو انڈ میں ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ہم لوگ اور کتنا نہیں اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں برائیڈل کے لیے یہ ڈریس ہے جی ہمارا اور یہاں پہ ان کا کریں گے ذرا سوفٹ سوفٹ لک میں میک اپ اور جو بیس ہے وہ میں ان کے شیفر کے یوز کر رہی ہوں اور ان کی سکین جو ہے وہ آئلی بھی ہے اور پیمپلز بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کور بھی کرنی تھی اور اس کے لیے تھوڑی اسی بیس کو ہیوی کی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا کی ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آئی بیس لگائی ہے نیکسٹ شیڈ جو ہے ان کا وہ ہم نے اس کا فیس کنٹورنگ کی ہے بلش آن کی ہے اور اس کے بعد جی یہاں پہ جو فرسٹ اپلیکیشن کر رہی ہوں میں کلر کی آئی میک اپ پہ تو وہ ہے اورنج کی لائٹ اس میں پیچ اورنج میں ایک سا کلر ہے زیادہ اورنج بھی نہیں ہے تو یہ والا شیڈ میں ان کی کریز پہ لگاؤں گی اور ان کا جو سیکنڈ ہمیں کلر لگاؤں گی وہ براؤن پیچ اور براؤن دو کلر میں نے یوز کی ہیں اور اس میں جو آئی شیڈو پیلٹ میں نے یوز کی ہے وہ ہے ہدا بیوٹی کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ میں نے آن لائن منگوائی تھی اور پیج جو اکثر پوچھتے ہیں کہ بتا دیں لنک تو وہ مجھے یاد نہیں ہوتا اسے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ان کا جو کارنر ہے وہ براؤن کے ساتھ انہینس کروں گی اور اس کو بعد میں آج میں چاری تھی کہ ہماری جو برائیڈ ہیں ان کے میں لائنر جو ہے وہ ذرا اچھے والا کر کے لائنر لگاؤں کیونکہ سوفٹ بیک ہے تو اس کے اوپر لائنر جو ہے وہ ذرا اچھا سا ہو اور گلیٹر جو ہے میرے پاس وہ ڈل سکین سا کلر ہے اور اس میں ہلکا ہلکا تھوڑا سا ایسے پینک شیڈ بھی آ رہا ہے اور سلور سا شیڈ بھی آ رہا ہے ڈل گولڈن سا بھی کلر ہے تو ایک مکس سا جو ہے وہ میرے پاس جو ہے یہ گلیٹر بنتا ہے تو ڈریس جیولری آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں اور یہاں پہ میں ان کے آئی برو سیٹ کر رہی ہوں آئی برو جو ہیں وہ ان کی شیپ کو ہی میں نے کرنا ہے سیٹ نہ کم کرنی ہے نہ زیادہ کرنی ہے اور آئی برو جو ہیں وہ میں تھوڑا نیچرل شیپ میں بناتی ہوں اس کو میں زیادہ وہ والا نہیں کرتی موٹا نہیں بناتی اور نہ ہی تھوڑا ڈار کرتی ہوں تو نارمل جو آپ کا ریل کلر نظر آ رہا ہوتا تو وہ ہی لگاتی ہیں یہ جو میں آئی لیشز لگا رہی ہوں یہ آئی لیشز جو ہیں یہ نارمل ہے زیادہ لمبی نہیں ہے تو زیادہ لمبی جب ہم لوگ لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئی میک اپ چھپ جاتا ہے آپ نے آئی میک اپ کے حساب سے اپنی آئیز کے حساب سے لیشز لیکٹ کر رہی ہیں زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے جو آئی برو تک چلی جائیں آئی برو سے ہمیشہ نیچے تک نظر آنی چاہیے تھوڑی کریز کے اوپر اوپر ہے لیکن آپ کی آئی برو تک کبھی بھی نہ جائے اور لیشز آپ نے جو ہیں وہ اچھے والی سیلیکٹ کرنی ہے آئیز کے حساب سے دیکھنی ہے آئی لیشز کے وجہ سے آپ کا جو آئی میک اپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اچھا بھی اس سے لگتا ہے اور برا بھی آئی لیشز کے وجہ سے لگتا ہے تو آپ نے جو لیشز ہیں وہ آپ نے ہمیشہ جو ہیں وہ اچھی سیلیکٹ کرنی ہے اور لائنر جو میں لگا رہی ہوں یہ آپ نے دیکھ لیں کہ میں لائنر ہمیشہ اینڈ سے سٹارٹ کرتی ہوں اور جہاں پہ لیشز لگی ہیں وہاں سے اینڈ سے آپ نے لگانا ہے اور بلکل باریک باریک اس طرح ایک لگانے کی یہ ایک ٹرک ہے باقی تو ہم نے آئی کے حساب سے لائنر کی شیپ بنانی ہے تو وائٹ پینسل جو ہے وہ میں نے ان کے پہلے لگا دی تھی اور کیونکہ ان کی آئیز میں سے پانی آتا ہے تو اس وجہ سے کہ اگر بہتا ہے یا پھر دوبارہ مجھے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ پھر میں دیکھ لوں گی اور ہائی لائٹر یہاں پہ میں سیلور کلر کا ان کی آئیز پہ کر رہی ہوں اور یہ آپ کی آئی کو بڑا خوبصورت اور انہینس کر دیتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جی ہمارا تھا میک اپ آج کا اور میں نے اس میں کوئی اتنا خاص کلرز وغیرہ نہیں لگائے آنکھوں کے حساب سے ان کی تھوڑی ڈیپ آئیز ہیں تو اس حساب سے میں نے بلکل لائٹ میک اپ رکھا ہے سوفٹ گلیم لک دیا آپ اس کو پارٹی میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے مہدی لک کے لئے کیا تھا اور تھوڑا سا میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی باقی ان کے ہیئر سٹائل ہیئر اسٹینچل لگائی ہے اور ان کے بال اتنے زیادہ نہیں ہیں فرنٹ سے بھی پتلے پتلے بال ہیں تو کریمپ بھی کیا ہے میں نے بالوں کو اور ایک لک دی تھی ہم نے سٹائلنگ کی تو یہ ڈریس ہے میں نے سٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہماری آج کی فائنل لک ہے اور کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا اور لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی